عمر عبداللہ نے سی ایم پت کی شپت آج لے لی سریندر چودری نے ڈیپٹی سی ایم پت کی شپت لی دوسری بار جمہ کشمیر کے سی ایم بنے ہیں عمر عبداللہ راہل اور پیانکہ گاندھی شپت گرن میں موجود تھے اخلیش یادہو شپت گرن میں موجود تھے تو آج عمر عبداللہ نے دوسری بار سی ایم پت کی شپت لی ہے جمہ کشمیر کے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک راجے کے مکہ منتری کے طور پر شپت لی تھی اس بار وہ ایک کینڈر شاسد پردیش کے مکہ منتری کے طور پر انہوں نے شپت لی ہے کئی شنواتیاں بھی حالہ کی ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمر عبداللہ کے کینڈر سے کیسے رشتے ہوتے ہیں کیونکہ اگر ان دس سالوں کی بات کریں جب سے تری سیونٹی ہٹایا گیا وہاں سے اسٹیٹ روپ ختم کیا گیا تب ہی سے پی ڈی پی ہو یا نیشنل کانفرنس ہو اس کے نشانے پر کینڈر سرکار رہی ہے اب سرکار بنا لی ہے تو اب کیسا تالمیل کینڈر اور راجے کے بیچ رہے گا یہ ایک سب سے بڑی دیکھنے والی بات ہوگی بہت کچھ کرنا ہے بہت کچھ کرنا ہے لوگوں کو ایک حوصلہ دینا ہے کہ ان کی آواز سنی جائے گی پانچ سال ہو گئے لوگوں کو ان کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا تو ہمارا فرض بنے گا کہ ہم ان کی بات سنیں اور سنیو ہی بات پر عمل کریں مطالبے بہت ہیں جیسے میں نے کہا اب ایک ایک کو میں یہاں گنوں گا تو غلط ہوگا لیکن کوشش ضرور کی جائے گی کہ ہم لوگوں کے امیدوں کے برابر اتر آئیں اچھی بات ہے دس ورش کے بعد الیکشن ہوئے ہیں اور فری ان فیر الیکشن ہوئے بینہ کوئی دلگٹہ کے الیکشن ہوئے بہت بڑی بات ہے تو پہلی بار موقع ملا جمہور کشنی کے لوگوں کو اپنے راجنیتک وچاروں کو پرکٹ کرنے کا تو میں اس کا بہت سواگت کرتا ہوں اور عمر عبداللہ کو بھی میری شک کامنا ہے کہ جو انہوں نے سرکار بنائی ہے وہ سفل رہے پانچھے سال ہو گئے لوگوں کو ان کو کوئی سننے کے لئے تیار نہیں تھا تو ہمارا فرض بنے گا کہ ہم ان کی بات سنیں اور سنیو ہی بات پر عمل کریں مطالبے بہت ہیں جیسے میں نے کہا اب ایک ایک کو میں یہاں گنوں گا تو غلط ہوگا لیکن کوشش ضرور کی جائے گی کہ ہم لوگوں کے امیدوں کے برابر اتر آئیں دیکھئے ان کو مبارک بات دینے کے لئے یہاں آیا ہوں ہمارا کو بڑی خوشی ہو گئی ہماری الائنس پارٹنر کے نیتا نے آج چیف پینسٹر بنا بہت دن کے بعد ڈیموکرسی یہاں اسٹیبلش ہوئی ہے اور اس ڈیموکرسی کو جندہ رکھنے کے لئے اور سمیدان کو تحت سرکار چلانے کے لئے یہ ایک موقع ملا ہے ہم ضرور اس کو سٹیٹھوڑ دلا کے رہے ہیں بہت مشکل دور ہے جمہور کشمیر کے لئے خاص کا دوہزار انیس کے بعد جمہور کشمیر کے لوگوں کو بڑے زخم لگے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں جو سرکار بنی ہے وہ سب سے پہلے ان زخموں کا مرہم کرے گی جو لوگوں کی مشکلات ہیں جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے دوہزار انیس پانچ اگس کے فیصلے سے اس کے بارے میں سب سے پہلا ریزولیوشن پاس کرے گی کہ ہم اس فیصلے کو کنڈم کرتے ہیں جمہور کشمیر کے لوگ اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں اس کے ساتھ جو ہمارے بیروزگاری ڈراغ ایڈکشن بجلی اور باقی جو مسائل ہیں ان کا حل دونڈے گی لوگوں نے بڑے امیدوں کی ساتھ ایک منڈیک دیا ہے اس جماعت کو یہ سوچ کے کہ جو پچھلے پانچ چھ سال سے یہاں کے لوگوں کو زخم لگے ہیں اس پہ مرم ہوگا اور جو دوہزار انیس میں پانچ اگس کو ایک غلط فیصلہ لیا گیا اس کو کنڈم کیا جائے گا فلور آف دا ہاؤس پہ کنڈم کیا جائے گا کہ جمہو کشمیر کے لوگ اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں ایک میسیج دیا جائے گا پورے ملک کو اور اس کے ساتھ جو ہمارے روز بیرا کے مسئلے ہیں بیروزگاری بیکاری بجلی اور باقی مسئلے مسائل ان کا بھی حل ڈونڈا جائے گا تینکیو سو